اب آپ کی جو عدد ہے وہ پوری ہو چکی ہے ہاں جی ہو گئی ہے تو آپ کا ماشاءاللہ قد بھی کافی سارا بڑا ہے میرا کا تقریباً پانچ فٹ آٹھ ہنچ ہے اور آپ کا بھی تقریباً میرے برابر ہی لگ رہا ہے اور اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ کسی اور جگہ پہ آپ کا رشتہ کروا دیا جائے جی اب آپ ہمیں اشتہ جگہ کریں جو خیال کرے کیا نہیں کرے نیک ہو ایسا نہ ہو جیسے میں صحیح کیا ہی سلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دلشاد علی ٹی وی ناظرین اس ٹیم میرے پاس جو ہے ایک لڑکی مجود ہے اور ان کا جو تعلق ہے بٹ برادری سے ان کا تعلق ہے اور ان کی کچھ عرصہ پہلے اپنے تائے کے گھر میں شادی ہوئی تھی تو وہ شادی جو ہے ناکام ہو چکی ہے ابھی مکمل کہانی انہی کی زبانی میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے وہ شادی ہوئی تھی اور کیسے وہ شادی ناکام ہوئی ہے اور اس شادی کے دوران انہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا ہے کیا کیا پریشانی انہوں نے برداشت کی ہے اسلام لیکو والیکم السلام کیسی ہے میری بھین میں ٹھیک آپ بتائیں شکر ہے الحمدللہ تھوڑی سی کیمرے کے جانب آپ فوکس کریں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے میں آج اگر میں پچی سال کی ہوں پچی سال کی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی اپنے تائے کے گھر میں کیسے ہوئی تھی اور کیسے رشتہ ہوا تھا اور کتنا عرصہ تقریبا شادی چلی ہے اور کیسے وہ شادی ناکام ہوئی ہے میں چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میرے تائے بھوت آتے ہوئے تھے جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ میں وڑی ہوگی ہوں تو انہوں نے میرے ممہ سے شادی کی بات کی تو ممہ نے کہا جب چلیس فہاں ہوگا تو اس کے بعد ہم بات کریں گے وہ بھی بات نہیں کر سکتے تو جب چلیس فہاں ہوگیا تو وہ ہمارے گھر آئے تو میرے والد صاحب فوت ہوگی ہے یعنی کہ آپ کے جو تائے کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ رشتے کی بات پکی ہاں جو رشتے کی بات انہوں نے پکی کر دی پھر ہماری شادی ہوگئی تو ان دی گھر میں اتنی سٹیکنس تھی اتنی سختی تھی کہ اگر مجھے دو روٹی کی بھوک ہو دی تھی تو مجھے با مشکل ایک روٹی دیتے تھے ناظرین سن سکتے ہیں کیسے ظالم ظالم لوگ پڑے ہوئے ہیں یقین مانے ایسی رشتوں کے لیے ایسے بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے تو لوگ پریشان ہیں یقین مانے لوگ اتنے پریشان ہیں یقین مانے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل شاد بھی اچھی جگہ پر رشتہ کروا دیں ہم ان کو دنیا کی ہر طرح کی سہولیات اور ہر طرح کی عیاشی کرویں گے ہر طرح کی یعنی کہ ان کو سہولیات پروائٹ کریں گے تو یقین مانے میں حیران و پھول جیسی یہ لڑکی ہے خوبصورت لڑکی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ جو تائے کی تائی سختی کرتی تھی جی سگر تائی ابو تائیمی تھے اور جو میرا ہزمن تھا وہ بھی کرتا تھا ساتھ ان کے ساتھ ہی ملاوا تھا وہ بھی یعنی کہ آپ کا شوہر بھی آپ کے امی ابو کے ساتھ ان کے ساتھ ملاوا تھا تائی امی کے ساتھ یعنی کہ دو روٹی کی طلب ہوتی تھی تو ایک روٹی دیتے تھے اور اگر ان کے فروٹ آ گیا یا کچھ چیز آ گیا اس کو بھی گین کے رکھتے تھے تاکہ میں کھانا لوں سن سکتے ہیں ناظرین کہ گھر کے اندر پھل بھی آیا ہے نا وہ بھی گنتی کر کے رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایک کیلہ یا ایک سیب یا ایک مالٹا وغیرہ ایسا ہی ہے نا بلکل بلکل اگر چار ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا رکھیں کہ چار ہے تو جب انہوں نے دیکھا تو چار ہی ہے تو پھر اگر میں اس میں سکھا بھی لے تو وہ پھر وہ ڈاٹتے تھے مارتے تھے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ جو ہے ظلم و ستام کتنا عرصہ آپ نے برداشت کیے ہیں اور کتنا عرصہ ان کے گھر میں آپ رہی ہیں اور کن کن مشکلات کا سامنے کیا ہے میں تکریبہ الطبری ماما مجھے فان گزی تو Grö اور میںfinkanter رہتی ہ ہی ہے میں ان کو کہتا ہی اس گھو میں سامنے نے کہہ تھی کہ میں کیسی ہی bite میں نے تین سے چار ماما بہت مشکل سے گزارے ہیں پھر میں اپنی امی کا گھر کراما اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا تھا امی کو یعنی کہ سارا کچھ بتا دیا میں نے اپنی ماما کو بتا دیا۔ میں نے ان سے اطلاق لے لئی اچھا الگ اٹلاق لے لی یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب آپ کی جو عدد ہے وہ پوری ہو چکی ہے ہاں جی ہو گئی ہے تو آپ کا ماشاءاللہ قد بھی کافی سارا بڑا ہے میرا قد تقریباً پانچ فٹ آٹھ ہنچ ہے اور آپ کا بھی تقریباً میرے برابری لگ رہا ہے اور اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ کسی اور جگہ پہ آپ کا رشتہ کروا دیا جائے جی آپ میں رشتہ اچھی جگہ کر رہا ہوں جو خیال کرے کیا نہیں کرے نیک ہو ایسا نہ ہو جیسے میں صحیح کیا ہوں صحیح ہے صحیح ہے اچھا آپ کی جو عیج ہے وہ تقریباً پچیس سال آپ نے بتایی ہے تو اب آپ آگے کیا چاہتی ہیں کہ کتنی عیج کا لڑکا ہونا چاہیے تیس سال کا ہو جائے یعنی کہ تیس سال تک ہو جائے وہ چاہے کمارہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے تو آپ کر لیں گی کمپرمین جی جی بالکل اچھا ہو نیک ہو اچھا مجھے آپ اپنے تعلیم بتا سکتی ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے انٹر کیا ہوا ہے انٹر آپ نے انٹر کیا ہوا ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے لئے جو لڑکا دیکھا جائے وہ پڑھا لکھا ہو یا کچھ درمیانہ پڑھا ہو تو پھر بھی چل جائے گا جیسا بھی اچھا ہو جو سپورٹ کرے اچھا مراد کیوں کیرنگ ہو لوگ ہو ایسا ہونا چاہیے یعنی کیرنگ سے مراد کیا آپ کا فیال رکھنے والا ہو محبت کرنے والا ہو کیونکہ پہلے بھی آپ نے مصیبتیں برداشت کی ہیں دکھ تکلیفیں برداشت کی ہیں اب آپ کی یہی خیش ہیں اچھا کوئی اگر اورسیز ہے دوسرے ممالک میں رہتا ہے پاکستانی ہے تو ان کے لئے کیا خوشخبری ہے وہ بھی کہنا لیکن ہوں اچھے یہ نہیں کہ آگے کچھ ہیں تو پیچھے کچھ ہیں شادی سے پہلے کچھ اور بعد میں کچھ ہوتے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ناظرین اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے مصیبت والی زندگی جو ہے گزار چکی ہیں سیدھی سی بات ان کو صدمہ ہے پریشان ہیں اور ویسے بھی لاہور کے اندر کافی ساری بچیاں جو ہیں رشتوں کے لئے پریشان ہیں والدین اللہ تعالیٰ سبھی کے لئے آسانی پیدا فرمائے سبھی کی مشکلیں آسان فرمائے تو اچھا لاسٹ میں کوئی میسے دینا چاہے ہمارے ویور کو یہی کہوں گی کہ ماں باپ جب بھی اپنے بچوں کا رشتہ کریں سوز ہموشے کریں فیملی ہے تو اس کو فیملی میں ضروری نہیں کہ فیملی میں ہی کریں اگر باہر کرتے تو دیکھ کر کریں فیملی میں اکثر ہوتا ہے کہ موہ پہ کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں فیملی میں بھی اکثر سامپ نکل آتے ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے دیکھیں آپ نے اپنے تائے کے گھر میں شادی کیے تو وہاں پر آپ کی شادی ناکام رہی ہے ناکامی سے مراد ہی ہے کہ انہوں نے سخ ظلم اور ستم کیے آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے تشدد بھی کیا آپ کے شعور میں کتنی مرد با کیا تھا کافی بار کرتے تھے وہ یہ تو بڑے دکھوالی بات ہے تو ناظرین یہ آج کی سٹوری تھی آپ وہ جو ہے ان کے ساتھ جو بھی نیک لوگ جو ہے رشتے کی خیش رکھتے ہیں تو وہ ضرور رابطہ کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی پیدا فرمائے اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے یہ باپردہ ہے باہیا ہے عدب اور احترام والی ہے اور ایسی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لئے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ سبھی کے نیک مرادوں کو سبھی کی دل کی مرادیوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے تو اپنے مزبان دلشاد حسین کو اجازہ دیں ملیں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ